پنجاب حکومت نے وائس رائے کے حکم پر دوسری جنگ عظیم میں عوام پر وار ٹیکس لگایا تھا اس زمانے میں خضر حیات وانہ پنجاب کے وزیر آزم تھے تقسیم ہند سے پہلے پنجاب میں وزیر آلہ کے بجائے وزیر آزم کا عہدہ ہوتا تھا وہ اٹھارہ سا مربع زمین کے مالک تھے اور پنجاب کے سب سے بڑے جاگیردار تھے حکومت فنڈ جمع کر کے رقم وائس رائے کو بجوا دیتی تھی انیس سو پینتالیس میں اچانک جنگ ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ وار فنڈ بھی باندھ ہو گیا لیکن اس وقت تک خزانے میں اس مد میں سات لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے یہ رقم بجٹ سے اضافی تھی لہٰذا حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس رقم کو کہاں خرچ کر رہے وزیر آزم اور ان کے والد سر سکندر حیات وانہ دونوں نے برطانیہ کے آلہ اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی ٹوانہ فارن ایڈوکیشن کے سمرات سے باقف تھے لہٰذا خزر حیات ٹوانہ نے اس وار فنڈ سے پنجاب کے باصلائیت نوجوانوں کو برطانیہ کی آلہ یونیورسٹی سے تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا حکومت نے فوری طور پر پنجاب یونیورسٹی سے ٹاپ کرنے والے تمام طالب علموں کو فل سکالرشپ دے کر برطانیہ بھیجوا دیا سکالرشپ حاصل کرنے والے نوجوانوں میں جھنگ کا ایک لڑکا بھی شامل تھا وہ سکول ٹیچر کا بیٹا تھا اس نے میٹرک میں پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور اس کے بعد اس نے سکالرشپ اور گورنمنٹ کالیج سے ایم ایسی تک تعلیم حاصل کی اس نے انیس سو پینتالیس میں ریاضی میں ایم ایسی کی اور وہ اس کلاس میں بھی اول آیا تھا لہٰذا وہ فارن سکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہو کر انیس سو چیلیس میں سینٹ جان کالیج کیمرے چلا گیا اور اس نے کیمرے سے ریاضی اور فیزکس دونوں مضامین میں آنر کے ساتھ ایم ایسی کر لی وہ انیس سو انچاس میں جھنگ واپس آ گیا پاکستان بن چکا تھا مگر وار فنڈ میں ابھی تک کچھ رقم موجود تھی حکومت نے اس کی کارکردگی دیکھ کر اس کا سکالرشپ رینیو کر دیا اور یوں وہ پی ایچ جی کے لیے دوبارہ کیمرے چلا گیا اس نے اس سکالرشپ سے نہ صرف فیزکس میں پی ایچ جی کی بلکہ فیزکس میں ایک نئی برانچ کی بنیاد بھی رکھی اور اس کے اعتراف میں اسے انیس سو اناسی میں نوبل انام سے نوازا گیا یہ پوری اسلامی دنیا کے کسی شہری کا دوسرا جبکہ پاکستان کا پہلا نوبل انام تھا اسلامی دنیا میں پہلا نوبل انام مصر کے صدر انور ساداد کو ملا تھا یہ اب تک سائنس میں اسلامی دنیا کا واحد نوبل انام بھی ہے جی ہاں اس نوجوان کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا ڈاکٹر عبدالسلام کو فیزکس کا دوسرا آئنسٹائن کہا جاتا تھا لیکن بدکسمتی سے دوسرا آئنسٹائن مذہب کی ٹک ٹکی پر چڑ گیا اور ہم نے احمدی ہونے کی وجہ سے انہیں آج تک پاکستانی تسلیم نہیں کیا جبکہ اٹلی نے ان کے نام سے ٹرائسٹ شہر میں پوری لبارٹری بنا دی اور وہ اب تک ہزاروں نئے سائنس دان پیدا کر چکی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا انتقال آکس فورڈ میں ہوا یونیورسٹی نے ان کے عزاز میں شاندار تقریبات منقض کی مگر ہم نے آج تک ان کی قبر پر تختی نہیں لگنے دی بہرحال ہم اسی ایشو کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور وار فنڈ اور خضر حیاتوانہ کے چھوٹے سے فیصلے کی طرف آتے ہیں آپ فرض کریں اگر اس زمانے میں وار فنڈ میں رقم نہ بچتی یا وزیر آزم وہ رقم نالیاں گلیاں اور کھالے پکے کرنے پر خرچ کر دیتے تو کیا ہوتا یقیناً ڈاکٹر عبدالسلام جیسا نابغہ پیدا ہوتا اور نہ فیزکس میں الیکٹرو ویک یونیفکیشن کی تھیوری آتی اور نہ دنیا دو ہزار دو سو نئی اجازات دیکھ پاتی یہ وزیر آزم کے ایک چھوٹے سے فیصلے کا نتیجہ تھا جس سے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بڑے دماغ نے جنم لیا اور پھر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو گیا خضر حیاتوانہ کتنا بڑا جاگیردار اور سیاستدان تھا وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے دور میں کتنی سڑکیں بازار گلیاں اور ائرپورٹس بنائے اور وہ کہاں فوت ہوا پاکستان میں آج کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے ایک معمولی سے فیصلے کی پیداوار ڈاکٹر عبدالسلام کو پوری دنیا جانتی ہے لہٰذا گلیاں بنانا تو نوروں پر روٹی سستی کرنا اور کسانوں کی ساری گندم خرید لینا واقعی کمال ہوگا لیکن ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ پیدا کرنا اس سے لاکھ گناہ بڑا کام ہے وگر بدقسمتی سے ہماری حکومتوں کو اس کا ادراک ہے اور نہ ہی ویجن مثلا آپ لمز کی مثال لے لیں یہ بین القومی سطح پر پاکستان کے واحد یونیورسٹی ہے اس کے سٹوڈنٹس پوری دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں جھنڈے بھی گاڑتے ہیں اس یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹس کی سالانہ فیض سولان لاکھ روپے ہیں اور اتنی رقم ملک میں کتنے والدین افورڈ کر سکتے ہیں اگر یہ بیچارے افورڈ کر بھی لیں تو بھی کپڑوں کتابوں کھانے اور ہوسٹل کی فیسس کے علاوہ ہے چنانچہ ایک انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹس پر سالانہ پچیس لاکھ روپے خرچاتا ہے اور سٹوڈنٹ چار سال میں گریجویٹ ہوتا ہے گویا اسے ایک کروڑ روپے چاہیے اور ملک میں کتنے لوگ یہ رقم افورڈ کر سکتے ہیں لہذا ہر سال ڈاکٹر عبدالسلام جیسے سینکڑو ٹیلینٹیڈ سٹوڈنٹس میرٹ پر آنے کے باوجود لمز میں داخلہ نہیں لے پاتے آگا خان میڈیکل کالج اور شفا میڈیکل یونیورسٹی کی صورتحال بھی یہی ہے یہ دونوں عالمی سطح پر تسلیم شدہ میڈیکل کالج ہیں ان کی فیسیں بھی سارانہ پندرہ سے بیس لاکھ ہیں طالب علموں کو ان اداروں سے ڈاکٹر بننے کے لیے دو کروڑ روپے چاہیے فیس اور باقی اخراجات فیس کی وجہ سے ان اداروں سے بھی سیکڑو طالب علم محروم ہو جاتے ہیں ملک کے باقی تعلیمی اداروں میں بھی یہی صورتحال ہے ہر سال سیکڑو طالب علم عالی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں میرے دوست گوھر اجاز نے اس صورتحال کا ادراک کیا ہے اور انہوں نے اپنے حصے کی شما جلا دی گوھر اجاز حقیقتاً شاندار بلکہ حیران کن شخص ہیں یہ ہر سال لمز کے بیس تعلیم علموں کو فل سکالرشپ دیتے ہیں لیکن اس سال انہوں نے یہ سکالرشپ بیس سے سو کر دیئے ہیں یعنی آپ کا نام اگر لمز کی میٹر لیٹس میں آ گیا اور آپ فیس ادا نہیں کر سکتے تو یونیورسٹی گوھر اجاز کے اکاؤنٹ سے آپ کی فیس بھی ادا کرے گی اور باقی اخراجات بھی اس پروڈجیکٹ پر گوھر صاحب کے سالانہ سولہ کروڑ روپے خرچ ہوں گے جبکہ یہ اس کے علاوہ لاہور میں سالانہ ہزاروں فری ڈیلسز بھی کراتے ہیں اور لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں روزانہ کھانوں کے تیتیس ہزار پیکٹس بھی تقسیم کرتے ہیں میں نے جب سکالرشپ کی خبر پڑی تو میں نے سوچا اگر گوھر اجاز کی طرح دس بڑے بزنس میں لمز کے لیے سو سو سکالرشپ کا بندوبست کر دیں تو کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے میرا خیال ہے اگر حکومت تھوڑی سی مہربانی کرے وزیر خزانہ اورنگزیب خود بھی پڑے لکھے اور فارن کوالیفائیڈ ہیں اگر یہ بھی خدا ترسی کریں اور یہ گوھر اجاز جیسے بڑے بزنس مہنوں اور کمپنیوں کو ٹیکس میں دس فیصد چھوٹ دے دیں اور انہیں یہ رقم پاکستان کے بیس بڑے تعلیمی اداروں ہسپتالوں اور انجی اوز میں جمع کرانے یا ان لوگوں کو ان اداروں کو اون کرنے کی ذمہ داری دے دیں یا انہیں لمز جیسی نئی یونیورسٹی بنانے یا بچیوں کی تعلیم کا ٹاسک دے دیں تو یہ لوگ کمال کر دیں گے آپ خود سوچئے اگر گوھر اجاز جیسے پانچ بزنس مہن لمز کے پانچ سو طالب علموں کو فینانس کر دیتے ہیں اور اس فنڈنگ سے چھوٹے شہروں کے غریب بچے لمز پہنچ جاتے ہیں اور یونیورسٹی شام کے وقت ان کے لیے نئی کلاسی شروع کر دیتی ہے یا نیا کیمپس بنا دیتی ہے تو ملک میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا حکومت ہر سال پاکستان کے عمرہ اور بزنس مہنوں سے کھر بر روپے ٹیکس جمع کرتی ہے لیکن یہ رقم کہاں جاتی ہے یہ کرز کی قسطوں اور سود کی ادائیگی میں ضائع ہو جاتی ہے یا پھر اسے پی آئی اے اور سٹیل مل جیسے نالائے کے دارے چوز جاتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی چند ٹکڑے بچ جائیں تو یہ وزیروں اور بیوروکریٹس کی انہا کی بھیٹ چڑ جاتے ہیں جبکہ عبدالسلام جیسے ٹیلنٹڈ بچے اپنے سارٹفیکیٹ اور سندھیں بگلوں میں داب کر گلی گلی دھکے کھاتے رہتے ہیں اگر حکومت مہربانی کریں اور یہ بزنس ایمپائرز ملٹینیشنل کمپنیوں اور بزنس مہنوں کو ذمہ داری دے دیں اور اس کے انہیں ٹیکس میں دس فیصد چھوٹ دے دیں تو ملک کا مقدر بدل جائے گا یہ لوگ کیونکہ ادارے بنانے اور چلانے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں لہٰذا یہ کام اور ریزلٹ دونوں لے لیں گے ہو سکتا ہے اس انیشیٹیف کے نتیجے میں کوئی ایک ایسا بچہ سامنے آ جائے جو کل کو ملک کو آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکار لے جو پاکستان کی ساٹھ فیصد عبادی کو خط غربت سے اوپر لے آئے یا پھر وہ دنیا کو کوئی ایسا نیا اقتصادی نظام دے دے جس سے دنیا سے غربت ختم ہو جائے یہ حقیقت یہ بہارحال حقیقت ہے قوموں کو قوم سڑکیں اور نالیاں نہیں بناتی لوگ بناتے ہیں اور لوگ بہارحال اچھی یونیورسٹیوں سے جنم لیتے ہیں چنانچہ میری حکومت سے درخواست ہے یہ گوھر اجاز سے سیکھیں یہ بزنس مینوں سے کام لیں انہیں ساتھ شامل کریں ان کے پاس سرمایہ بھی ہے اور تقنیق بھی یہ ملک میں درجنوں نئے ڈاکٹر عبدالسلام پیدا کر دیں گے